بعض اقت بہت سے ایسے اذکار ہیں تسبیحات ہیں جن کے عوارز ہوتے ہیں عوارز سمجھتے ہیں جیسے دوہ کھا لیتے ہیں ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے کوئی اور بیماری لگ جائے اس سے سائیڈ ایفیکس بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں جیسے آپ کہتے ہیں عوارز عربی میں کہتے ہیں اس کے بعض اقت انسان بہت زیادہ ذکر کرنے سے بھی بعض اقت نقصان ہوتے ہیں لیکن تین چیزوں کے کوئی عوارز نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جتنا کریں گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا پہلا قرآن دوسرا سلوات تیسرا استغفار ان کا کوئی بھی عوارز میں سے حصہ نہیں ہے یہ سوائے فائدے کے اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں قرآن پڑتے ہیں تو حسنات لکھے جاتے ہیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں سواب لکھا جاتا ہے استغفار پڑتے ہیں تو گناہ دھلتے جاتے ہیں سلوات پڑتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں گناہ بھی دھلتے ہیں نیکیاں بھی لکھے جاتے ہیں کسی حالت میں درود و سلوات رد نہیں ہے کسی حالت میں بھی کوئی گناہگار بھی پڑتا ہے تو رد نہیں ہوتی کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں خود خالق شریک ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں علماء کہتے ہیں چاہے گناہگار بھی سلوات پڑھے گا تو قبول ہوگی کیونکہ اللہ اور ملائکہ اس میں شریک ہیں تو اس لئے ہمیشہ جب بھی دعا مانگنے لگیں تو دعا سے پہلے بھی سلوات پڑھیں دعا کے آخر میں بھی سلوات پڑھیں اگر ابتدا قبول ہے انتہا قبول ہے تو درمیانی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا